ان کے لبے رنگی کی ہی چھابریں تھی کہ جس نے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر وضو غسل میں صرف فرض عدا کر لیے جائیں تو ایسے صورت میں وضو غسل صحیح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو وضو غسل صحیح تو ہو جائے گا لیکن اس طرح کے عادت بنانے سے بندہ گناہ گار بھی ہوگا تو اگر غسل یا وضو کے اندر مثال کے طور پر اگر وضو ہی کو لے لیں کہ وضو کے اندر سنت موقعہ ہیں جیسے کلی کرنا یا نرم گوشت تک پانی چڑھانا ناک کے اندر تو اگر کوئی ایسی صورت میں یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے صرف ہاتھ مو پیر اور سر کا مسا کر لے گا یہ چار فرض عدا کر لے گا تو اس صورت میں اس کی نماز تو درست ہو جائے گی اور وضو بھی ہو جائے گا مگر یہ وضو سنت کے خلاف ہوگا تو ایسی عادت بنانے پر یہ شخص گناہ گار بھی ہوگا اور ہمارے جو رواز میں اس چیز کے اوپر زیادہ دھیان بھی نہیں دیتے کہ سنت موقعہ وہ تھوڑا اس کو کلی کرنے کے اعتبار سے ناکمہ پانی کے اعتبار سے بھی اس کو صحیح طریقے سے عدا نہیں کرتے اب جیسے تین کلی سے مرادی لیا جاتا ہے کہ مطلب آگے کے صرف ہوتی ہوت بندے کے گیلے ہوتے ہیں اور پانی لینے کے بعد وہ آسانی سے اس کو کلی کر دیتا ہے کہ اندر کے پورا حلق اس کا یہ گلہ پورا اور موہ کے جتنے بھی دائیں بائیں اور دانتوں کے چاروں طرف یہ پورا پانی اس پہ بہن نہیں پاتا تو یہ سنت موقعہ ہے کہ تین کلی سے مراد پورے موہ میں پانی کا لگنا ضروری ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ ناکمہ پانی ڈالنے کی بات کریں تو بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف ناکمہ پانی ہلکا سا سونگ کے ناکمہ پانی چڑھا کر پھیک دیتے ہیں تو یہ بھی اگر شخص اس کی عادت کو ہی بنائے ہوئے ہے کہ وہ ناکمہ پانی اس نے ہلکے سے لیا اور اس کو پھیک دیا اور پوری طریقے سے اس نے ناکمہ پانی نہیں چڑھا اور اس کو اگر اس کو عادت ہی اسی چیز کی ہے کہ اس کو ترک کرتا ہے تو یہ بھی سنت موقعہ کا تارک مانا جائے گا لہٰذا یہ بھی گناہ گار ہوگا تو صرف فرض کو عدا کر لینے سے وضو ہو جائے گا تو اتنا کافی نہیں ہے کہ وضو ہو جائے گا آپ فرض کو عدا کریں بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ سنت موقعہ کو چھپڑنے کی وجہ سے آپ گناہ گار بھی ہوں گے اس لئے وضو کے اندر کلی مگیرہ کرنا ناکمہ پانی چڑھانے جتنی بھی دیگر سنتیں ان سب کے احکام کو پوری طریقے سے مکمل طور سے عدا کیا جائے صرف اس کے اوپر کفایت نہ کیا جائے کہ فرض عدا کر لیے اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اس کی گناہ اور جتنا اگر پہلے ایسا کیا ہے کسی شخص نے کہ اس نے ناکمہ پانی بھی صحیح سے نہیں چڑھا اور اس کو چھوڑا ہے اور اس کی عادت بھی بنائی ہے یا پھر کلی ٹھیک طریقے سے نہیں کی اور اس کی عادت بھی اس نے بنائی ہے تو وہ اپنے صحابی کا فیل سے اس کے اندر توبہ بھی کرے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا اہد کرے اور وضو جو ہے وہ سنت کے مطابقی کرنے کی کوشش کریں اچھا ایک سوال